اسلام علیکم عزیز طلبہ ریپر اکیڈمی چینل میں آپ کا استقبال ہے چلیے ایک نیا ویڈیو میں نے لے کر آیا جومیٹری کے لیے جو آپ کا جومیٹری کا پہلے سبق ہے متشابہ ہے اس کا بیسک بنیادیت ہے تو چلیے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے بعد بیل ایکان کو دبا دیجئے تاکہ جیسے جیسے نئے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے آپ تک وہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا تو چلتے ہیں نئے ویڈیو متشابہت مسلسوں کی خصوصیات دسوی جماعت کا پہلا سبق تیکھئے تین خصوصیات ہے مسلس کی میں پہلی خصوصیات سے شروع کرتا ہوں پہلی خصوصیات جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مساوی قائطوں کے مسلسوں کے رقبوں کی نزبت نظری ارتفاعوں کے تناسب میں ہوتی ہے یعنی اگر دو مسلس ہے اور دو مسلس میں قائطہ مساوی ہے تو ان کے جو رقبے ہوگے اس کی جو نزبت ہوگی وہ نظری ارتفاعوں کے تناسب میں ہوتی ہے یہ پہلی خصوصیات ہیں اب یہ خصوصیات کو ہم تھوڑا سمجھ لیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر سوالاتا ایزیلی حل کر سکے تو اب پہلے شکل دیکھتے ہیں یہ شکل ہے دو مسلس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے ایک مسلس یہ جو ہے ایک اوپر کا لگا ایک نیچے لگا یلو اور گرین دو مسلس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھئے اوپر کا جو مسلس ہے وہ قائمہ تو زاویہ مسلس ہے اور نیچے کا جو مسلس ہے وہ ہاتھ تو زاویہ مسلس ہے اب یہاں پر قائمہ زاویہ مسلس کر دیفع ہے جس کا نام ہے اوپر نیچے والے مسلس کا نام ہے اب دیکھئے یہاں سے یہ ارتفاع کیچا گیا ہے تو اے سی جو ہے وہ اس کا قائدہ ہوا اسی طرح نیچے والے مسلس سے ڈی سے جو ارتفاع کیچا گیا اے سی پر تو اے سی اس کا قائدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا بی سی اوپر والے مسلس کا ارتفاع ہے اور اے سی اوپر والے مسلس کا قائدہ ہے اسی طرح یہ نیچے ڈی سے جو ارتفاع کچھا گیا یہ نیچے والے مسلس کا ارتفاع ہے اور کس پر کچھا گیا اے سی پر یعنی دونوں ارتفاع اے سی پر ہے تو یہ اے سی جو ہے یہ دونوں مسلسوں کا قائدہ ہے اور یہ مساوی ہے تو جب اس طرح کے جو کوئی خصوصیات ہے کہ مساوی قائدوں کے مسلس تو یہاں ان کی رکھ بھی لکھیں گے ہم تو دیکھ یہاں پر یہ جو ریٹ کلر کا میں نے بتایا ہے دونوں کا قائدہ ہے جو مساوی ہے تو ایریا آف ٹرینگل اے بی سی یعنی اوپر والے مسلس کا رکبہ ایریا آف ٹرینگل اے ڈی سی یعنی نیچے والے مسلس کا رکبہ ان دونوں رکبوں کی نزبت جو ہوگی وہ نظیری ارتفاعوں کے تناسب میں ہوگی تو ارتفاع اوپر والے کا ارتفاع کونسا ہے بی سی اور نیچے والے ارتفاع کا یہاں نام لگ دیں گے ہم دی ای تو یہاں پر ای ہے تو بی سی اور ڈی ای یہ یاد رکھے یہ پہلی خصوصیات ہو گئی ہماری اب گوھر کی دیئے پہلا مسلس دوسرا مسلس اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہے اے ون اپون اے ڈو پہلے مسلس کا رکبہ دوسرے مسلس کا رکبہ برابر ایچ ون اپون ایس ٹو ایچ ون یعنی اس کا ارتفاع ایس ٹو یعنی اس کا ارتفاع اس کو ہائٹ کہتے ہیں انگلیش میں ہائٹ ون اور ہائٹ ٹو یہ پہلی خصوصیات ہو گئی چلی اسی طرح دوسری شکل دیکھ لیتے ہم اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں کیا ہے دیکھیں یہ شکل آئی یہاں پر اب یہ دو مسلس آپ کو نظر آرہا ہے ایک P P Qół ایک مسلس ہے جو منفرجہ ذاویہ مسلس ہے آپ یہ سمجھ صحیح ہے منفرجہ ذاویہ مسلس ہے تو یہ جو ریٹ کلر کا جو امود بنایا میں نے یہ اس مسلس کا ارتفاع ہے پی ٹی کیوں اب اگر میں پی ٹی کو یہاں سے تھوڑے در کے لیے اٹھا دیتا ہوں تو پی کیوں آر جو بڑا مسلس ہے اس کا بھی ارتفاع یہ ہی کہہ لائے گا جو ریٹ کلر کا ہم نے اوپر سے ڈاؤٹڈ لائن بنائی ہے تو یہ دو مسلس تھے دونوں کا ارتفاع یہ ریڈ ہے تو ایسے دو مسلسوں کے جو ارتفاع مسابی ہے تو ان کے جو ربے ہوتے ہیں وہ قائدوں کے تناسبنے ہوتے ہیں اب یہ پی ٹی کیوں اس مسلس کا قائدہ دیکھئے یہ کیونٹی ہے یہ جو یہاں پر یہ لوگ لڑکا اور پی کیوں آر یہ پی ٹی آر اس مسلس کا جو قائدہ ہے وہ ہے ٹی آر یہ مسلس پی ٹی آر اس مسلس کا جو قائدہ ہے وہ TR ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ منفرجہ زاویہ مسلس یہ حدہ زاویہ مسلس دونوں کا ارتفاع ایک ہی ہے یعنی ارتفاع مساوی ہے تو اب اس کا رکھپا کیسے لکھیں گے ہم تو لکھیں گے area of triangle PTQ یہ جو حد منفرجہ زاویہ مسلس ہے اور area of triangle PTR یہ وعلہ triangle is equal to QT اب جو yellow color کا اس کا قائدہ ہے اور green color کا PTR مسلس کا قائدہ اب یہ یاد رکھئے کہ منفرجہ زاویہ مسلس میں ارتفاع جب باہر بنتا ہے باہر بننے کے بعد قائدہ جتنا مسلس ہے اتنا ہی قائدہ لیا جاتا ہے تو آپ کہیں گے سر یہ ارتفاع یہاں بن رہا ہے تو قائدہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہونا چاہیے نہیں جتنا مسلس ہے اتنا ہی قائدہ یہاں پر آنگا یہ مسلس صرف اتنا ہے آگے یہ مسلس دوسرا ہے تو اس لئے اس کا قائدہ بھی اتنا ہی ہوگا تو دونوں کا قائدہ آ گیا QT اس کا قائدہ اور TR اس کا قائدہ اسی طرح اس کو بھی لکھ سکتے A1 upon A2 اب یہاں پر دیکھئے QT جو بیس ہے اور یہ اس کا بیس ہے تو اس کو لکھتے ہیں B1 upon B2 تو یہ دوسری قصوصیات ہو گئی کہ مساوی ارتفاع کے مسلس جب بھی رہیں گے تو جن کا ارتفاع مساوی رہیں گا تو ان کے رگوے جو ہیں وہ قائدوں کے تناسل میں رہیں گے اس کو اس طرح لکھ سکتے A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 چلی تیسری قصوصیات پر جاتے ہیں ہم لوگ تو عزیز طلبہ دیکھیں تیسری قصوصیات بھی کچھ اس طرح ہے کہ مساوی قائدوں اور مساوی ارتفاع اب پہلی قصوصیات میں قائدے مساوی تھے دوسری قصوصیات میں ارتفاع مساوی تھے اب تیسری قصوصیات میں قائدے بھی مساوی ہے اور ارتفاع مساوی ہے تو ایسے مسلسوں کے جو ردوے ہوگے وہ مساوی ہوگے اب یہ جو سوالہ یہ جو تیسری قصوصیات ہے یہ آپ کو آپ کے اس متشاویت سبق میں جو متناسبت کا بنیادی مسلہ ہے یہ تینوں خصوصیات اس میں استعمال ہونے والی ہے یہ یاد رکھئے تو اگر آپ یہ خصوصیات اچھی سے سمجھ جاتے ہیں تو متناسبت کا بنیادی مسلہ یہ جو مسلہ ہے یہ آپ کو بہت آسان جانے والا ہے تو تیسری خصوصیات پر گور کیجئے میں اس کی شکل اس طرح بنا رہا ہوں دیکھئے یہ اس کی شکل ہے اب یہاں پر یہ دو مسلس ایک ہی شکل کے اندر ہے دیکھئے ایک یہ یلو سلائن سے جو یہ آدھا ریڈ یہ مسلس ہے جس کا نام ہے اے بی سی اور دوسرا یہ وائٹ سے ہے جس کا نام ہے اے ڈی سی دونوں مسلس ہیں آپ دیکھئے یہ جو مسلس ہے اے بی سی یہ بھی منفرجت آپ یہ مسلس ہے اے ڈی سی یہ بھی منفرجت آپ مسلس ہے اور میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ منفرجت آپ مسلس میں جو ارتفاع ہوتے ہیں وہ باہر سکھیچے جاتے ہیں تو ایک ارتفاع یہاں سکھیچے ہیں چلیے یہاں سکھیچے اب اس کا قائدہ جو ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیں گے اب دیکھئے میں نے پہلے کہا ہے جتنا مسلس ہے یہ جو مسلس اتنا ہی ہے تو قائدہ بھی اتنا ہوں گا یہ ہم نے ہمارے طرف سے بڑھایا ہے تو قائدہ یہاں سے لے کر یہاں تک قائدہ آپ لینا نہیں منفرجت آپ مسلس میں جتنا مسلس ہے اتنا ہی یہاں پر یہ مسلس یہاں تک ہے تو اس کا قائدہ یہاں تک آیا یہ ارتفاع ہو گیا سیمیلرلی اسی طرح یہاں سے ایک ارتفاع کیچیں گے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے یہاں سے تو یہ ہم نے بڑھانے کے بعد یہ ارتفاع کیچا اب دیکھئے یہ ڈی سے ایک ارتفاع کیچا وہ اس مسلس کا ہے اے ڈی سی کا اور بی سے ایک ارتفاع کیچا وہ اس مسلس کا ہے بی ستی کا یہ اس کا ارتفاع اب دونوں ارتفاع جو ہے ایک же قائدہ ایک یہ اس مسلس کا قائدہ اس light اس ai ہے وہ مساوی ہے اب دیکھئے یہاں پر ارتفا سر بولیں گے آپ ارتفا کس مساوی بول رہا ہے تو آپ بچوں یہ گوھر کیجئے کہ یہ جو ارتفا یہاں سے کی چاہے یہ جو ارتفا یہاں سے کی چاہے یہ جو شکل ہے جو لال کلر میں ریڈ کلر میں آپ کو دیکھ رہی ہے یہ زوزنکا ہے اور زوزنکا کسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں مختصر بتا دوں کہ ایسا زوربت الازلہ جس کے مقابل کے ایک جوڑی زلوں کی ایک جوڑی متواسی ہوں اب یہ ایک ظلہ یہ ایک ظلہ یہ متوازی نہیں ہے لیکن یہ اے سی اور بی ڈی یہ متوازی ظلہ ہیں اس زوزنکا کے اور اسی زوزنکا کے اندر یہ دونوں مسلس ہیں تو جب یہ متوازی اور یہ متوازی ہے تو یاد رکھئے متوازی خطوط کا درمیانی فاصلہ مساوی ہوتا ہے تو یہ متوازی خطوط ہے اس لیے ان کا درمیانی فاصلہ یہ اور یہ دونوں مساوی ہوا مساوی ہوئے تو ہم مساوی یا ارتفا بھی مساوی ہوئے تو مساوی ارتفاع ہے اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں اس کا H1 اس کا H2 تو H1 is equal to H2 یعنی ارتفاع ایک ارتفاع دو بھی مساوی بھی اب جیسے کہ ہمارے پاس جو خصوصیات ہیں کہ مساوی قائد اور مساوی ارتفاع کے مسلس کے رقبے مساوی ہوتے ہیں اس لئے ABC جو رقبہ ہے area of triangle ABC برابر ہوں گا area of triangle ADC تو عزیز طلبہ اگر آپ کو یہ تینوں خصوصیات سمجھ جاتی ہیں تو آپ بہت اچھی سے اس کے اوپر جو مبنی سوالات ہے وہ بہت آسانی سے حل کروں گے اور جو متراصبت کا بنیادی مسئلہ وہ بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گے سوالات سمجھ میں آگئیں گے اسی طرح اگر آپ کو اور کوئی سوالات جس میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے چلی جزا کرنا